دین ناظرین میں آپ کی ہوسٹ نادیا حمید نیشنل ٹوی وی کے پروگرام قانون کیا کہتا ہے میں حاضر خدمت میں آج ہم بات کریں گے جو نیاک بل اسمبلی میں پیش ہوا ہے اور بہت زیادہ سوشل میڈیا پر شرچا ہے اور کرسٹینز کے اس کے پر کیا اثرات ہوں گے کیا وہ فائدے مند ہے یا نقصان دے اس ٹوپک پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے کاشف الیکزینڈر ایڈوکیٹ ہائی کھوٹ کو کہ آئیں اور ایزم قانون دان اپنی رائے دیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے یا ہمارے ناظرین کو پتا چلے کہ کیا اس پل کے پاس ہونے کے بعد ہمارے پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں تو آئیں ناظرین ان سے بات کرتے ہیں جی کاشف صاحب ہم آپ کو اپنے پروگرام قانون کیا کہتا ہے میں خوش آمدیت کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ہی لوگوں کی رہنمائی کے لیے آتے ہیں تاکہ ان کو بہتر طریقے سے قانونی صلاح دے سکے تینکیو آپ کا جی بہت بہت شکریہ نیشنل ٹی وی کا اور آپ کا بھی آج اس ایمپورٹنٹ ٹاپک پر آپ نے بولنے کا موقع دیا آج اسے بات ہو رہی ہے کہ یہ جو کرسچنز کے بینیفٹ کے لیے اب اسمبلی میں بل پیش کیا گیا ہے اور پاس بھی امید ہے کہ جلد ہو جائے گا تو اس کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا یہ بل جو ہے ہمارے مسائل کو حل کرنے کا ذریعہ بنے گا یا نہیں یہ ایمینڈمنٹ جو آئے گی اس بل کے بعد بہت اچھا قویسچن ہے آپ کا اور خاص کر اس بل کے موقع پر جب یہ عام سوشل میڈیا پر بھی لوگ قویسچنز کرتے ہیں کہ اس بل سے کیا فائدہ ہوا اور اس بل کا ہماری کمیونٹی کو کیا فائدہ ہے تو میں اس بل کے پر بات کرنے سے پہلے میں سیکشن سکسٹی جس کے اندر امینمنٹ آئی ہے اس کا تھوڑا سا حوالہ دیتا ہوں اس سیکشن سکسٹی کے اندر بنیادی طور پر سیکشن سکسٹی ہے کہ دفعہ ساٹھ کیا چیز ہے اس کے اندر بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ کنڈیشن جس کے تحت کرسچنز کی شادی ہوگی ان میں جو سیکشن سکسٹی کا پروائزو ون ہے یا سب سیکشن ون ہے اس کے اندر یہ ایج لیمٹ دیوی تھی کہ ایک مرد کی جو شادی کے لیے ایج ہے وہ سکسٹی ہے تیرہ سولہ سال ہوگی اور ایک خاتون کی ایج جو اپنا ایس پر دست تیرہ سال ہوگی اس کے اندر امینمنٹ تجویز کی گئی ہے اور وہ پاس بھی ہو گئی ہے سینٹ سے بھی اور قومی ساملی سے بھی ابھی وہ کتابی صورت کے اندر موجود نہیں ہے تو کیا اس کا کیا فائدہ ہوا اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے جس نے یہ لاو بنایا ہے اٹھارہ سو بہتر کا یعنی اس کا سٹرکچر جس طرح بنا ہوئے ہیں اس سٹرکچر کے مطابق سولہ سال اور تیرہ سال کی ایج جو ایرس میں ڈیفائن کی گئی ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کی ایک شرط بھی دیکھئی ہے اس شرط کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ساتھ ایک سیکشن ہے اس کے ساتھ سیکشن نائنٹین جس کے اوپر ایک بڑی مشہور ججمنٹ بھی آ چکی ہوئی ہے جس نے سترکسلیم شیخ صاحب کی تو اس میں ڈیفائن کیا ہے کمپلیٹلی سیکشن نائنٹین کے تحت کونسی شادیاں ہیں اور کیسے ہو سکتی ہے اس میں پیرنٹل کنسنٹ کیا ہے اس کو ڈیفائن کیا ہے پورا اب یہ پیرنٹل کنسنٹ سے ریلیٹڈ تھی یہ ایج آف میریج جو تھی جبکہ اسی کے اندر آگے اس کا پروائیڈ بھی دیا ہے پروائیڈ دیت ہے نو میریج شل بھی سیٹیفائیڈ انڈر پارٹ ون ایدر پارٹی تینڈنگ تو میریج ہس نوٹ کمپلیٹی تھی ہر ایج آف ایٹین بیسکلی تھارہ سال سے اوپر کوئی شادی نہیں ہوگی کنڈیشن کے ساتھ یہ تھی کہ اگر اس کی ایج لڑکے کی سولہ سال ہے لڑکے کی تیرہ سال ہے لیکن ساتھ کنڈیشن دی ہوئی تھی سیکشن نائنٹین کی اس لیے اس طرح کی ترمیم جو کہ یہ موجود ہوئی ہے یہ بیسکلی اس ایکٹ کے سٹرکچر کے متسادم ہے اس کے خلاف گئی ہے اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا ہمیں الٹا نقصان ہوا ہے اس کا ہمارا جو ایالی قوانین ہے قوانین ان میں سے جس میں طریقہ کر بتایا گیا ہے کہ شادیاں کیسے پرفارم ہوگی اس میں کون کون کی شادیاں کرے گا اس میں کون سے لائسنس پرسن ہے ان کا طریقہ کر کیا ہوگا اور اگر اس سے طریقہ کار سے کوئی اپنے لہدہ شادی کرے تو اس کے اندر کون کون سے جرائم ہے وہ بھی بیان کی گئے ہیں ساتھ جو جرنل پی پی سی میں موجود ہیں وہ بھی جرائم ساتھ اٹیچڈ ہیں اب اگر آپ کسی شادی کے کنڈیشن کے اندر تبدیلی کرتے ہیں فرس کنڈیشن یا فرس میریجز کا ایشیو جا ہے اس کے ساتھ تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو ہمارے لیے اپنے لیے مسائل پیدا ہو گئے ہیں کیونکہ سیکشن نائنٹین کے ساتھ جو پرنٹل کنسنٹ ہے اس کا کینن لاغ کے ساتھ بہت اٹیچمنٹ تھی کینن لاغ کا سیکشن دس سو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس چیز کو ایج آف میریج جو ہے سیسٹ سیسٹین این فور بوائز این فورٹین فور دی ایج آف گرلز سیٹ بائی دا پوپی آزم چرچ دیز لاؤز آر بیکٹ بائی دا چرچ ایالی قوانین زیادہ تر بائیبل سے ڈرائیو کیے جاتے ہیں مگر کرسٹین میریج کے مطلق ہے تو بائیبل سے ڈرائیو کیے ہیں کامن سینس کی بات ہے کہ مختلف بائیبل کی آیات اور اس کے مطلق اس میں سے اس کے مخالف کوئی بھی قانون نہیں تھا لیکن انفورچنٹلی جتنے بھی ہمارے دو میمبران ہیں انہوں نے اس کے سٹرکچر کو کا مطالعہ کیے بغیر جس طرح کے جسٹر تارک سلیم شیح صاحب کی ججمنٹ کے اندر بقاعدہ ہے کہ اس کا جو مکمل سٹرکچر ہے اٹھارہ سو بہتر کا اس کا مطالعہ کیے بغیر اور اس کے اوپر ڈیو سٹڈی کیے بغیر انہوں نے یہ ایمنمنٹ پیش کر دی اور یہ ایمنمنٹ ہمارے لیے بطور لائر مسئیبت کا باعث بن گئی اب جب ہم جائیں گے مختلف کیسز کے اندر تو یہ آگے سے ایمنمنٹ جو ہے وہ ہمارے لیے مختلف کیسہ میں رہا میں رکاوٹ پیدا کرے گی سیکشن نائنٹین جس کے طاعت چرچ بیسٹ لاؤ تھا اس کے اندر مخالفت پیدا ہو گئی یعنی چرچ کا اور اعلی قوانین کا آپس میں تصادم پیدا ہو گیا تو ہم نے الٹا فائدہ حاصل کرنے کی بجائے ہم نے الٹا اپنے لیے لقصان کر لیا اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو ہمارے ممبران ہے جو کہ قومی سمبلی کے اندر اپنے مختلف بلز پیش کرتے ہیں وہ اگر بغیر تیاری کے پیش کریں گے تو وہاں پہ پر پرابلم ہے چائلڈ رسٹینٹ ایکٹ میں چینجن کی ضرورت تھی جو کہ فوس کنویشن یا جنرل لاؤ کے اندر چینجن ہوتی تو وہ ہمیں اس کا بینیفٹ تھا یہاں پہ میں ایک بات آپ کے ناظرین کو یہ بات دانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک سپیشل لاؤ ہے جو کہ سپیشل لاؤ بیسیکلی بیان کیا گیا ہے امانگ کرسچنز جہاں پہ دونوں پارٹیز کرسچن ہیں اور ان کے آپس میں رائٹس کا معاملہ ہے شادی سے ریلیٹڈ اس کا مجورٹی کی کمیونٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہاں پہ جنرل لاؤ جو ہے وہ چائلڈ رسٹینٹ ایکٹ ہے چائلڈ میریج رسٹینٹ ایکٹ ہے یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں آسان الفاظ میں جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو قانون بنایا گیا ہے امینڈمنٹ کی گئی ہے جیسے کہ پورٹریٹ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ ہم فورس کنویجن کو روکنے کے لیے اور فورس میریج کو روکنے کے لیے امینڈمنٹ لا رہے ہیں اور اس سے بڑا فائدہ ہوگا بلکہ ہم اپنی ہی قانون کی شکل بگاڑ رہے ہیں جو کہ بیبلی کے لیے ڈرائیوڈ ہیں بلکل یہ دروس آپ نے کی ہے ہمارا جو دیکھیں کسی بھی ریلیجن سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایالی قوانین ہے جس میں ہمارے میں ایک ججمنٹ کا حصے کے اندر پورشن میں پڑھتا ہوں جس سے تارک سلیم شیخ کے اندر ڈسکشن میں اب یہاں پہ کانفلیکٹ کے مطلق بات جہاں پہ ہے ہر ایک کی ڈاکٹرائن علیدہ ہو سکتی ہے چرچ بیسڈ ڈاکٹرائن سے علیدہ ہے جنرلی وہ ایک جگہ پہ پریویل کرتی ہے یہاں پہ جو یہ سیکشن سکسٹی کا پروائزو ون ہے سب سیکشن ون ہے اس کے اندر جو ایج دی گئی تھی وہ بیسک ایج دی گئی تھی ویدہ کنڈیشن آب سیکشن نائنٹین پیرنٹل کنسنٹ جس کے مطلق آیات موجود ہیں اگر آپ بائبل کو کھول لیں تو بائبل کے اندر دیکھیں یرمیہ کی کتاب ہے اس کی 29 باپ 6 آیت اور خاص کر افسیوں کی کتاب اس کے اندر 6 باپ اس کی ایک سا دو آیات جس میں پیرنٹل کنسنٹ کا کلیر کٹ بتایا گیا کہ کوئی بھی شادی جو ہے بائبل میں کوئی بھی شادی وہاں پہ والدین کی مرضی موجود ہے وہاں پہ ٹھیک ہے اور پیرنٹل کنسنٹ اس لیے بڑی ضروری تھی اس کا سیپرٹ سیکشن دیا گیا ہے اور اس کی اٹیچمنٹ کی جو تھی سیکشن سکسٹی کے ساتھ اور اگر آپ سیکشن سکسٹی کو بڑے غور سے پڑھیں تو اس میں بقاعدہ پروائزوں میں لکھا ہوئے بقاعدہ اگر لیکھنے والا لکھتا اگر آپ اس کو پڑھتے تو اس کے اندر بقاعدہ لکھا ہوئے سیکشن نائنٹین کا ریفرنس موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے امینمنٹ کر دی سیکشن سکسٹی کے سب سیکشن ون کے اندر تو وات آباؤ سیکشن نائنٹین اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کرسٹن ڈائیورس ایکٹ کے امینمنٹ کے مطلق کیا بات کی ہم چلے تھے اپنی مائنر لڑکیوں کی پروٹیکشن کے لیے ہم چلے تھے ہمارا جو ایشو تھا کہ فوس میریجز اور فوس کنورجنس کی بات ہے ہم نے الٹا اپنے ایالی کانون میں چینج کر لیا اور اس کے اوپر پروٹیٹ کیا کہ اس سے اب ہماری بچیاں جو مائنرز وہ پروٹیکٹ ہو جائیں گی اب وہ شادی نہیں کریں گی میں ایک سوال ہے بیٹھے ہوئے اپنے ناظرین سے بھی اور پارلیمنٹیرین سے بھی کہ بطور لائر میں جب کوٹ میں جاؤں گا میں جا کے جد صاحب کو کہتا ہوں کہ جد صاحب اب ہمارے میں اٹھارہ سال کے شادی ہوتی ہے اٹھارہ سال کے تو پہلے بھی ہوتی تھی آئی ڈی کارٹ کے بغیر شادی نہیں تھی چرچز نکانی پڑتے اور بقاعدہ سیکشن سکسٹی میں لکھا ہے اٹھارہ سال سے کم نہیں ہے ٹھیک ہے جد صاحب کہیں گے ٹھیک ہے بھر یہ اچھی بات ہے آپ نے امینمنٹ کر لی بہت اچھا کیا تو میں کہوں گا اب یہ بچی کو اٹھارہ سال سے کم شادی نہیں ہو سکتی تو اب یہ جو یہ فورس میریج ہوئی ہے اگر اس کو قبول اسلام کر لیا گیا یا ڈاکومنٹیشن میں کوئی ریلیجن چینج کر لیا گیا تو میرے بانی کر کے بچیز ازاد کر دیں وہ کہیں گے نہیں یہ آپ کے ریلیجن کے اندر یا آپ کا ایالی کہوانی نا اس کے اندر تبدیلی آپ نے کی ہے جنرل لاؤ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہوئی یا ایسا قانون جو کہ انجنکشن آف اسلام اس پر کانسٹیٹوشن کوئی ایسا قانون موجود نہیں ہے جس کے اندر کیونکہ جاجنے تو وہ قانون دیکھنا ہے جو جنرل پبلک کے اوپر اپلیکی بل ہے تو انفورچنیٹلی اس کو جس طرح پر ٹیٹ کیا گیا ہے وہ ویسا ہے نہیں ہے الٹا ہمارے لیے ایک نئی مسیوت کر دی ہے میں بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ ہمیں یہاں پہ دو چیزوں کے اندر ڈیفرنس کرنے کی ضرورت ہو گئی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے قوانین جو ہے وہ دوہری قسم کے ہیں تو میں چاہوں گے کہ وہ دوہری قسم کے قوانین جو ہے وہ بتائیں لوگوں کو تاکہ وہ سمجھنے میں آسانی ہو کیونکہ ہم سوشل میڈیا کا جہاں پہ استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے وہاں پہ بہت ساری چیزوں میں امہام پیدا ہو گیا ان کو سمجھ نہیں آرہا ہم قانون کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں حالانکہ آپ سے ہم آگے قانون کے ڈیفرنس جو ایج کی بات کر رہے تھے اس سے بھی جانا چاہیں گے پہلے میں چاہوں گے کہ اس پہ تھوڑا سا واضح کرتے کہ دوہرہ قانون کیا چیز ہے پاکستان کے اندر کس طرح دوہرہ قانون کی امپلیمنٹیشن ہے دوہرہ قانون نہیں ہے میں ایک بات بڑی کلیر کرتا ہوں ناظرین کو یہ بات بڑی کلیر ہونی چاہیے سپیشل قانون اور جرنل لاؤں میں کیا فرق ہے سپیشل لاؤں میں جرنل لاؤں میں یہ جو ہمارا کرسچن میری جاٹ تارہ سو بھتر ہے اور کرسچن ڈائیورس ایکٹ ایٹین سکسٹین ہے یہ سپیشل لاؤں ہے it is only applicable to کرسچن کمیونٹی تو یہ مقصود کمیونٹی کے لیے پھر اسلامی پروینجن سے جس طرح مسلم لاؤں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسلم پہ امپلیمنٹیٹ ہے ٹھیک ہے اب الٹی میٹلی اگر کوئی قانون جو دونوں کمیونٹی پہ replicable ہے that is called جرنل لاؤں یا اگر کوئی ہمارے سپیشل لاؤں میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے تو ہمیں پھر اپنے جرنل لاؤں میں جو available لاؤں ہے اس میں سے اس کو ڈرائیو کر کے اپنا مسئلہ حل کرنا پڑتا ہے یا کل کو اپنے لاؤں کے اندر through parliament اس کی amendment کی جائے اور اس ومنمنٹ کے تحت تاکہ وہ قانونی سکم ختم ہو جائے اس قانونی سکم کے تحت اگر کوئی جگڑا پیدا ہوتا ہے تو اس جگڑے کو قانون کے تحت جا کر حل کیا جائے سے یا عدالت میں فیصلے لیے جا سکیں اب مجھے اب تک اپنے parliamentarians کی سمجھ نہیں لگی کہ اس کے پیچھے ان کا کون سا ایسا راز پناہا تھا یا انہوں نے کون سی ایسی فارسائٹلزنس دیکھی تھی کہ اچانک section 60 کے اندر انہوں نے تبدیلی کی section 1 کے اندر اور اس میں 18 سال کر دی لیکن میرے بھائیوں نے یہ دیکھا نہیں کہ نیچے provided کے اندر نکھا ہو ہے married shall not completed her 18th year اسی طریقے سے Christian divorce میں بھی ایک ہی سال ہے minor کی definition ہے ہر law کا ایک structure ہے اس کی ایک بنیاد ہے اس کا ایک shape ہے اس کا law giver نے اس کی ایک حیت اس کا تائین کیا ہوتا ہے تاکہ مسائل کا عوام کے مسائل کا حل کر سکے جو ان کے مسائل پیدا ہوئے ہیں ان کو حل کر سکے یہ نہیں کہ ان کے لئے مسائل بڑھا دے اگر میں اس amendment کو اگر غور سے دیکھوں تو میں تو ایک اور چیز دیکھ کے بڑا حیران ہوا although میں نے تو ویسے اس کو نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کیا تو اس میں ایک ٹائٹل لکھا ہے short title extent and commencement the act shall be called the christian marriage amendment act 2023 جو 2023 میں کامران صاحب نے senate میں پیش کیا تھا اور اس میں لکھا ہے it extend to اسلامباد capital territory یعنی ہمیشہ ایک قانون کا لکھا ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک وہ implement کرے گا تو یہاں پر لکھا ہے صرف اسلامباد territory دیکھے چلے گا اسی طریقے سے دوسرا قانون دوسرا پیج جو نیشن اسمبلی میں دیا اس میں بھی یہ لکھا ہے it extend to اسلامباد capital territory تو اگر اگر ہم اپنے special law کو دیکھیں تو اس کا بھی extension دی بھی ہے christian marriage act it is applicable to whole پاکستان تو اس کا مطلب ہے short title it extend to all provinces and capital of addition so far as regarding subject اس christian divorce act is applicable to پاکستان تو اگر مجھے بتائیں اسلامباد اسلامباد to اسلامباد capital تک ہوا اس کا جنرل public کو کیا فائدہ ہوا مجھے student of law یہ سمجھائیں کہ اس کا جنرل public کو فائدہ کیا ہوا اور ہمارا جو بنیادی مسئلہ first conversion and conversion کا اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ تو ایک بہت ہی عجیب سے صورتحال اس amendment کے بعد ہو گئی ہے جہاں تک میں بھی law student ہوں تو میں نے اسی act کے starting میں کبھی بھی جب بھی act پڑھتے ہیں تو اس کے اندر definitions دی جاتی ہیں کہ اس کی implementation یہ ہوگی یہ اس کے ایک وائدو زوابت ہوں گے یہ ہوگا تو بعد ابھی definition کی کر رہی تھے 20 سال کی بھی آپ نے بات کی تو کیا جو christian marriage act ہے وہ already ڈیفائن کرتا تھا marriage کی age کے بارے میں یہ بھی ایک بڑے کمال بات ہے کہ اگر آپ christian marriage act کی definition clause میں جائیں interpretation clause میں تو اس کی interpretation clause section 3 اس کی clause E ہے minor mean a person who has not completed the age of 21 and who is not widower or widow آپ خود دیکھیں اس 21 minor کا مطلب کیا لکھا ہے guardian ward act موجود ہے اس کے اندر minor definition دی بھی ہے مطلب آپ بے بہا members دیکھ لیں اس طرح special marriage act 1872 is majority act اس میں 13 سال کی age ہے تو وہ سارے مل کر اس act کو support کرتے ہیں لیکن section 60 کی مجھے تو تو اور مختلف چینل میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتا رہا ہوں کیسی amendments کی جائیں جو کہ ہمارے جنرل پبلک کے لئے سانی پیدا ہوں اور ہمارے روز مرہ ایالی قوانین کے اندر تبدیلی سے جو ہمارے مسائل کریئٹ ہو رہے ہیں مجودہ دور کے وجوہات کی بنا پر ہو رہے ہیں ان میں آسانی قانون سازی ہو اور عدالتوں میں وہ قانون سازیاں استعمال ہو کر ان جگڑوں کا فیصلہ ہو اور آسان ریلیف مل سکے ہمارے فیمیل کو خواتین کو ان کی زندگیوں میں سانیاں پیدا ہوں میرے لئے بہت ہی حیرت انگیز بات تھی کہ ہم بات کرتے ہیں ہم چائل رائٹ پہ بات کرتے ہیں ہم بہت بڑی کانفرسز آرگنائز کرتے ہیں پاکستان سگنیٹری بھی ہے مختلف پروجیکٹ کے اندر اور ایک ایمینمنٹ ہوتی ہے سارے اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن میری سمجھ سے باہر ہو گیا کہ ہم مائنر میریجز کو بہت بڑا کام کرتی ہے کاشیف صاحب آپ بہت 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 تینک کہ آپ آئے اور یہ جو ایک ابحام پیدا ہو گیا ہوا ہے اس امینمنٹ کی وجہ سے اور ہم نے اپنے جو قانون میں ایک جو اپنا خود کا یعنی مسیحی قانون تھا جو بائبل کی ہی سے لیا گیا تھا اس کی تشکیل دی گئی تھی اس کی شکل بگاڑ دی ہے وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ اپنی لائلمی کی وجہ سے اور قانون کو بہتر طریقے سے نہ سمجھ نے کی وجہ سے تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے جو ابھی ہم سوشل میڈیا کی وجہ سے کچھ ابحام میں تھے اس کو کلیر کرنے میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور میرے امید کرتی ہوں کہ ناظرین نے بھی اس پروگرام کے جو کوسٹن اور جو آگے مسائل جنم لیں گے اس کے بارے میں جانا ہوگا اور وجودہ صورتحال ہے اس کو کس طرح کور کرنا ہے اس کے لئے آپ کو اس پروگرام کے ذریعے سے مدد بھی ملی ہوگی ملتے ہیں ناظرین ایک نئے پروگرام میں ایک نئے گیس کے ساتھ اور مزید قانون کو سیکھتے ہوئے